اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایند آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہیں میں ہوں حسنین خان ایڈوگیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری فور یو تو شروع کریں موجودہ جمہوری تاریخ میں فنڈامنٹا ڈائٹ کے ارتقاء میں جو پہلا ڈاکومنٹ ملتا ہے وہ ہے میگنا کارٹا بارہ سو پندرہ ایس وی میگنا کارٹا انسانی تاریخ کی ایک اہم دستاویز ہے اس کے ذریعے برطانیہ کے عوام نے بارہ سو پندرہ میں اپنے بادشاہ کینگ جان کو مجبور کیا کر وہ یہ مانے کہ وہ قانون سے عبالتہ نہیں ہے اس دستاویز نے تاریخ آدم پر گہر اسرات مرتب کیا میگنا کارٹا کا مطلب ہے گریٹ چارٹر آف فریڈم میگنا کارٹا کی کلاسز مہیا کرتی ہیں نمبر ایک فری چرچ نمبر دو ری فارمنگ ان لا ان جسٹس سسن نمبر تین کنٹرولنگ دی بہیوئر آف روائل آفیشلز فنڈامنٹل رائٹ کے سلسلے میں دوسری دستاویز ہے وہ ہے انگرینڈ کا بیل آف رائٹ سکسین ایٹی نائن یونیورٹی سٹیٹ کا بیل آف رائٹ سیمنٹین ایٹی سائن پھر آتا ہے فرانس کا ڈیکریریشن آف رائٹ آف مین سیمنٹین ایٹی نائن اس کے بعد ہے جو اینو کا چارٹر آف ہوم آ رائٹ پھر آتا ہے یونیورسٹ ڈیکریریشن آف ہوم آ رائٹ نائیٹین فارٹی ایٹ اس کے علاوہ کچھ کنونشنز ہیں کیسا کہ تا انٹرنیشنل کنونشن آن سیور اینڈ پولیٹیکل رائٹ اس کے علاوہ تو انٹرنیشنل کنونشن آن ایکنومک شوشل اینڈ کلچرل رائٹ یہ دونوں کنونشنز مل کر بناتے ہیں انٹرنیشنل بیل آف ہوم آ رائٹ نائیٹین نائیٹین سیمن میں دنیا کے ایک سو تیس ممالک نے اس کے اوپر دخصت کی یہ تو تا فنڈامنٹل رائٹ گیٹ تک آگے بات اب ہم انیس ستہتر کے آئین میں دیئے گے فنڈامنٹل رائٹ کے بات انٹرنیشنل سیمنٹی تھری کے پارٹ ٹو چیپٹر ون کے آرٹیکل آٹھ سے اٹھائیس تک بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل آٹھ میں کہا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو بنیادی حقوق سلب کرتا ہو یا ان میں کمی کرتا ہو اور اگر ایسا قانون بنایا جائے گا تو کال ادم قرار پائے گا آرٹیکل نائن سیکیورٹی او پرسن فرد کی سلامتی کنسٹیٹوشن میں اس بات کی زمانہ دی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر حق زندگی سے محلوم نہیں کیا جائے گا یعنی کہ کسی فرد کو جرم کے بغیر سزا نہ دی جائے گی آرٹیکل ٹین سیف گارڈ ایس آرسٹ اور ڈیٹینشن آرٹیکل دس ہفتے گرفتاری اور حس پہ بیجا آئین میں شہریوں کو گرفتاری اور حس پہ بیجا سے بتحفظ فرام کیا گیا ہے کسی شخص کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے اپنی صفائی دینے سے محروم کیا جا سکتا ہے مزید یہ کہ گرفتار شدہ شخص کو چوپس گھینٹوں کے اندر اندر نزدیکی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہوگی آرٹیکل دس کے دوسرے حیثے میں پریونٹیو ڈیٹنشن کے تحت گرفتار شدہ شخص کے بارے میں وضاحت ملتی ہے آرٹیکل ٹین اے رائٹ او فیر ٹرائل آرٹیکل دس اے شفاف ٹرائل کے تحت ہر شہری کے لیے شفاف اور غیر جانبدار ٹرائل کو بنیادی حقوق قرار دیا گیا ہے آرٹیکل الیمن سلیوری فورس لیبر پروہویٹڈ غلامی بیگار وغیرہ کی ممانت غلامی اور بیگار کی ممانت آرٹیکل جیارہ کے مطابق پاکستان میں غلامی کا کوئی وجود نہ ہے اور نہ ہی غلامی کو رائج کرنے کے لیے کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے اس طرح بیگار اور انسانوں کی خرید و فروخت پر ہر طرح سے ممنوع ہے چودہ سال سے کام عمر کے بچوں سے سخت مشاقد نہیں لی جا سکتی آرٹیکل ٹوائلو پروٹیکشن اگینس ریٹرو سپیکٹیو پنشمنٹ موثر بے ماضی سزا سے تحفظ آرٹیکل بارہ کسی فتح کو ایسے جرم کے بدلے میں سزا نہیں دی جا سکتی جو قانون کے نفاظ سے قبل جرم تصور نہ ہوتا ہو آرٹیکل ٹھرٹین پروٹیکشن اگینس ٹیبل پنشمنٹ دو دی سزا کے خلاف تحفظ آرٹیکل ٹیرہ کے مطابق کسی فتح کو ایک ہی جرم کے سلسلے میں دوبارہ سزا نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اسے اپنے خلاف گوائی دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے آرٹیکل ٹوٹین تحفظ وقار آرٹیکل چودہ اپنے تمام شہریوں کے وقار کے تحفظ کی زمانہ دیتا ہے ازادی نکل و حمل آرٹیکل پندرہ فریڈم آف مومنٹ ہر شہری کو قنون کے دہرے میں نکل و حرکت اور کسی بھی جگہ سکونت اختیار کرنے کا حق حاصل ہے آرٹیکل سکسٹین فریڈم آف اسیمبلی حق اجتماع ہر شہری کو قنون کے حدود میں رہتے ہوئے اجتماع یعنی جمع ہونے کا حق حاصل ہے بشرت اس میں امن و امان میں خلر نہ پڑتا ہو آرٹیکل سیمنٹین تحفظ انجمن ساسی فریڈم آف اسوسییشن آئین کے آرٹیکل ستارہ کے تحت ہر شہری کو انجمن یا یونین بنانے کا حق حاصل ہے قنون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے یا سیاسی جماعت میں شمولیت کا حق حاصل ہے آرٹیکل ایٹین فریڈم آف ٹریڈ بزنس اور پوفیشن آرٹیکل اٹھارہ کے مطابق تمام افراد کا ملکی قانون میں رائے شرائط کے تحت جائز پیشہ یا معاشر تجارت کا حق حاصل ہے آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف سپیچ تقریر کی آزادی آرٹیکل انیس کے مطابق آئین میں تحریر اور تقریر کی آزادی کی زمانہ دی گئی ہے آرٹیکل نائنٹین رائٹ اور انفرمیشن آرٹیکل انیس سے اٹھارویں تنمیم کے تحت ہر شہری کو چند مناسب پابندیوں کے ساتھ عوامی معاملات کی اطلاعات تک رسائی کا حق حاصل ہے آرٹیکل ٹونٹی فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجس انسٹیٹیوشن مذہب کی پیروی اور مذہبی اداروں کے انتظام کی آزادی آرٹیکل بیس کی روز سے ہر شہری کو اپنی مرضی کا مذہب اختیار کرنے اور مذہبی عقیدے رکھنے کا حق حاصل ہے آرٹیکل ٹونٹی ون سیف گارڈ اگینس ٹیکسیشن فر پرپلس آف اینی پرٹیکولر ریلیجن مذہبی ٹیکس آرٹیکل اے کسی فرض سے ایسے مذہب کے لئے ٹیکس نہ لیا جائے گا جس کو وہ پسند نہ کرتا ہو اور نہ ہی ٹیکس کو کسی دوسرے مذہب کی تبلیغ کے لئے استعمال کیا جائے گا آرٹیکل ٹونٹی ٹو مذہب کے بارے میں تعلیمی اداروں سے متعلق تحفظات سیف گارڈ ایز ٹو ایڈوگیشنل انسٹیوشن ان رسپیکٹ آف ریلیجن آئین کے آرٹیکل بائیس کے روز سے کسی طالبین کو ایسے مذہب کی تعلیم یا عبادت کے لئے مجبور نہ کیا جائے گا جو اس کا اپنا مذہب نہ ہو آرٹیکل ٹونٹی ٹری پرویئن ایز ٹو پرابٹی جائدات کے متعلق حق آرٹیکل ٹیس کے مطابق تمام شہریوں کی جائدات کی خرید و فروخت کی قانونی حدود میں پوری ازادی حاصل ہوگی آرٹیکل ٹونٹی فور پروٹیکشن آف پرابٹی رائٹ حقوق جائدات کا تحفظ آرٹیکل چوبیس کے مطابق قانونی جواز کے بغیر کسی شخص کو اس کی جائدات سے محروم نہ کیا جا سکتا ہے اگر حکومت قومی مفاد میں کسی فرد کی جائدات کو اپنے قبضے میں لیتی ہے تو اس کو پورا پورا معافضہ دا کرے گی آرٹیکل ٹونٹی فائیو ایکویلٹی آف سیٹیزن شہریوں سے مصحفات کا حق آرٹیکل پچیس پاکستان کے تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں ان میں نصر رنگ اور محذب کی بنیاد پر کوئی فرق نہ رکھا جائے گا قوٹوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل ہو گیا آرٹیکل ٹونٹی فائیو رائٹ ٹو ایجوکیشن تعلیم کا حق آرٹیکل پچیس سے اٹھارویں تعمیم کے مطابق ریاست پانچ سال سے سولہ سال کی عمر کے بچوں کو مفت اور ضروری تعلیم فراہم کرے گی آرٹیکل ٹونٹی سکس نون ڈسکرمینیشن اسیس ٹو پبگل پلیس عوامی مقامات کی سیر کا حق آرٹیکل چھبیس کے مطابق مذہبی مقامات کے علاوہ عوامی مقامات کی سیر کا ہر شہری کو حق حاصل ہوگا اس زمن میں نصر رنگ یا رنگ کی بنیاب پر کسی سے امتیاز نہ رکھا جائے گا آرٹیکل ٹونٹی سیون سیو گارڈ اگینس ڈسکرمینیشن ان سرویسز حق ملازمت آرٹیکل ٹائیس کے مطابق پاکستان کی ہر شہری کو اس کی قابلیت کے مطابق ملازمت کا حق حاصل ہے اور کسی ذات نسل مذہب کی بنا پر اس کو محوم نہ کیا جا سکتا ہے آرٹیکل ٹونٹی ایٹ پریزرویشن آف لینگویج سکریپٹ اینڈ کلچر حق زبان و ثقافت آرٹیکل ٹھائیس کے مطابق آئین میں اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانوں کو ترقیوں کے لئے بھی کام کیا جائے گا اور اسی طرح ادارے بنائے جائیں گے ٹھائیس کے مطابق